السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم سپیلنگ رولز کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رولز اور ریبلیشنز کیا ہوتے ہیں رولز جو ہوتے ہیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں that tell you what you are allowed to do جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنے کی اجازت ہے and what you are not allowed to do اور آپ کو کونسی چیزیں ہیں جو کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہے ہوں تو اصول جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے do کون سے کام کرنے اور don't جو ہم نے کام نہیں کرنے مثال کے طور پر اگر آپ پلیگراؤنڈ میں ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں تو ہر کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ اصولوں کی پیر بھی کرتا ہے آپ سوچیں اگر کوئی رولز نہ ہوں تو پھر کیا ہو مہچی نہیں ہو سکتا صرف لڑائی جھگڑا ہو تو why are rules important تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ کے لیے اصول کیوں اہم ہوتے ہیں rules help us to respect ourselves ہمیں اپنا اترام کروانے میں مدد دیتے ہیں اور پھر help us to respect others اور اس پر بھی ہمیں مدد دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کا اترام کریں اور ہماری مدد کرتے ہیں we can learn and grow ہم سیکھیں اور بڑھیں if we all follow the rules everyday اگر ہم سب روزانہ اصولوں کی پیروی کریں تو our world will be a safe and fun place to learn ہماری دنیا ایک محفوظ جگہ بن جائے جہاں ہم سیکھنے میں خوشی محسوس کریں تو زندگی گزارنے کے لیے بے رول ہیں کہ never hate نفرت نہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں بتایا کہ قومیں اور قبیلیں شناف کے لیے ایک دوسرے پر تکبر کرنے کے لیے اور شیخی بغارنے کے لیے نہیں ہیں don't worry پریشان نہ ہوں میرا اور آپ کا رب جو ہے ہمارا پالنے والا بھی ہے ربے کائنات بھی ہے وہ کہتا ہے غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جب جس کے ساتھ اللہ اسے پریشان ہو نہیں کی کیا ضرورت ہے live simply سادکی اختیار کریں سادکی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سادکی ایمان کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے expect a little لوگوں سے توکوات نہ رکھو اصل میں ہماری توکوات ہوتی ہیں جو ہم لوگوں سے لگا لیتے ہیں جو ہمارا دل پریشان کرتی ہیں صرف اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو توکوات کو پورا کرتی ہے give a lot جو کچھ بھی ہے بانٹو یہ نہیں کتنا بانٹو بس جو بھی ہے بانٹنا شروع کر دو قدرت کا اصول ہے آسانیہ تکلیف ہے محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹو کے اس کی کسرت پاؤ گے آسانیہ بانٹو always smile ہمیشہ مسکراؤ آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا کسی بھولے یا اندے کو رستہ دکھانا پتھر یا تکلیف کی چیز اس راستے سے اٹھا دینا صدقہ ہے حتیٰ کہ اگر اپنے بھائی کے ڈول میں پانی آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے live with love محبت کے ساتھ زندگی گزارو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرو اللہ کے لئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن دو وقت کی روٹی کے لئے حالانکہ اللہ نے رستہ کا وعدہ کیا ہے اور سب سے بیسٹ ہے بیسٹہ فال be with god اللہ سے دوستی کرو سب سے بہترین اللہ کہتا ہے دعائیں مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو پیارے بچے بہت زیادہ دعا مانگا کرو تو ہم plural ناؤنز میں اسم جمع سیگا کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ناؤنز کے نام کے ساتھ s اور es لگانے سے وہ plural میں جمع میں چینج ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ورڈز ہیں جیسے نائف جن کے انڈ میں f یا fe آتا ہے تو ہم v es لگاتے ہیں f کو v میں چینج کر دیں اور پھر اس کے بعد es لگائیں جیسے یہ اگزیمپل ہے نائف سے knives بن جائے گا plural اسی طرح یہ ایک shelf ہے تو اس میں بھی f آتا ہے تو f کو ہم v میں تبدیل کریں گے اور اس کے آگے es لگائیں گے تو یہ shelf سے shells بن جائے گا اسی طرح wife سے wives بن جائے گا اور life سے lives بن جائے گا تو ہم نے f کو v سے تبدیل کرنا ہے اور آگے es کرنا ہے اب ہم کچھ جو ہیں example practice کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ leaf ہے تو leaf ایک پتے کو leaf کہتے ہیں تو بہت زیادہ پتے ہو تو ان کے کیا کہیں گے copy pencil لیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو leaves بن جائیں گے یعنی ہم نے f کو v میں تبدیل کیا اور آگے ہم نے es add کر دیا اسی طرح بھیڑیے کو wolf کہتے ہیں اور اگر بہت زیادہ بھیڑیے ہو تو ان کو کیا کہیں گے شاباز ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور لکھیں ان کو ہم wolves کہیں گے کیونکہ f v میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے آگے ہم es لگا دیں گے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں